نبی کریم رحمت الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے علیت عبداللہ بن عباس وزی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا بندہ محمین کو مرنے کے بعد سب سے پہلی یہ جزا دی جائے گی کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والے کو بخش دیا جائے گا بندہ محمین کو قبر میں پہلا توفہ ہی یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو اس کا جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ بخشش کی مغفرت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث کہہ رہی ہے پہلی حدیث شوق الایمان کی ہے دوسری کا نظر عمال کی ہے کہ مرنے والے کو بندہ محمین کو پہلی جزا پہلا توفہ پہلا انعام اللہ کی بارکہ سے کیا ملتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس کی ایک نہیں ہزارہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے میں چند ایک مثالیں بیان کرتا ہوں ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گئے اور قبرستان جا کر اس نے قبر کی نشاندہ ہی کر لی اور آج جب ہوئی تو اس نے کفن چورانے کے لیے قبر خود ڈالی یکا یک مرحومہ جس کا انتقال ہوا تھا وہ بولی سبحان اللہ ایک بخشش کا حق دار شخص ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن چورا رہا ہے ہے جی ایک بخشش کا حق دار شخص ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن چورا رہا ہے تو سن کر اس نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی تو تو نیک ہے تیرا بخشا ہوا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے میں تو کفن چور ہوں میری کیسے بخشش اور محفرت ہو گئی تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قبر میں پہلا انعام ہی یہ دیا ہے کہ میرا جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالی نے بخشش مرما دی ہے بروایہ تو بھی میرے جنازہ پڑھنے والوں میں شریک تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے تیری بھی بخشش اور محفرت مرما دی ہے تو یہ بخشش کی خوشخبری سن کر وہ گفن چور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سچا نیک مسلمان بن گیا اس طرح عادت سیدنا بشرحافی رحمت اللہ تعالی آپ عظیم اللہ کے اولیاء اکرام میں سے ہیں اور آپ کو اللہ تعالی نے ولایت کیسے عطا فرمی کہ آپ نشے کے عادی تھے اور ایک بار راہ چلتے ہوئے نشے کی عادت میں آپ کی نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی اس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا آپ نے جیسے ہی اللہ کا نام زمین پر پڑا دیکھا تو آپ تڑپ گئے فوراں اگرچہ نشے کی حالت میں تھے اس مقدس کھڑے کو اٹھایا خوشبو لگائی ساک کیا اور اسے عدب کی جگہ پر رکھ دیا اللہ کو اپنے نام کا عدب اور احترام کرنا اتنا پسند آیا کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ کے خواب میں ایک غیبی آواز آئی فرمایا جاؤ اور بشر کو ہمارا پیغام سنا دو کہ تُو نے ہمارے نام کی تانظیم کی اسے بلند جگہ پر رکھا اسے صاحب سجرا کیا اسے مہتر اور مہمبر کیا جاؤ ہم نے اسی کی برکت سے تُمہیں پاک کر دیا تُمہیں مہتر اور مہمبر کر دیا تُو نے ہمارے نام کا عدب اور احترام کر کے اسے بلند جگہ پر رکھا اور ہم نے اس کے برکت سے تمہاری عدام میں یہ اتنی پسند آئی کہ ہم نے تمہیں بلندیاں عطا کر دی ہیں وہ بزرگ کہنے لگے کہ شاید میرا یہ گہم ہوگا خواب خیال ہوگا کہ بشرت ویش شرابی آدمی ہیں تو سو گئے پھر دوبارہ سو گئے اگلی رات کو پھر یہی خواب دیکھا پھر وہ سوچنے لگے کہ شرابی کو یہ کیسے مقام مل سکتا ہے پھر تیسری رات پھر یہی ندا آئی کہ جاؤ ہمارا یہ پیغام بشر کے نام ہے پھر وہ آئے اور دروازے پہ دس رکھ دی جہاں وہ اکثر اپنا وقت گزارا کرتے تھے اور جہاں دو سی آر مل کے شراب پیا کرتے تھے دس رکھ دی اللہ سے ایک شخص آیا فرمایا کس سے کام ہے کیا کہنا ہے فرمایا بشر کو بھیجو بشر کو بلاو تو جب بشر کو آکے خبر دی کوئی تم سے ملنے آیا ہے تو انہوں نے کہا جب موش کیا ہو کہ کیا پیغام ہے کس لیے ملنا ہے تو وہ جواب دیا کہ اس کو بتاؤ میں تیرے نام اللہ کا پیغام لے کے آیا جب آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ ننگے پاؤں عدب کی خاطر عدب کی وجہ سے ننگے پاؤں باہر آئے اور جب آپ نے پیغامِ الہی سنا تو شراب سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر اللہ کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس قدر اپنے آپ کو فراہ کر دیا کہ غلبہ شوق و محبت کی وجہ سے آپ ننگے پاؤں رہنے لگے اور انسان تو انسان جانور بھی آپ کا اتنا عدب و احترام کرنے لگے کہ جہاں سے حضر جسے حاضر کا گزر ہوتا تھا وہاں جانور گوبر نہیں کیا کر دیتے بکریاں مہنگلی نہیں کیا کرتی تھی کہ یہاں سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے یارو بکریاں ہو کر جانور ہو کر بے آقل ہو کر اللہ کے ولی کو پہچان لے اور اس کا عدب و احترام کرے جو زشعور ہو کر انسان ہو کر عقل والا ہو کر اللہ کے ولیوں کو بھوکے وہ تو انسان کی صورت میں جانور سے بھی بہتر ہے آپ کا تو جانور بھی اعترام کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام کس لیے دیا کہ آپ نے اللہ کے نام کا اعترام کیا کیا ہمیں راہ چلتے ہوئے اخباروں کے اشتہاروں کے ٹکڑے نہیں ملتے گھرے ہوئے فلیکسز ہمیں نہیں نظر آتے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوتا اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوتا مقدس تحریرات ہوتی ہے کیا ہمیں بھی کبھی توفیق ملی ہے کہ ہم اس مقدس ٹکڑے کو اٹھا کر قاگز کو اٹھا کر عدب کی جگہ پہ کے عدب کی جگہ پہ رکھ دیں گے تو جو رب بشر حافی کو ایک شرابی کو اپنی ولایت کا تاک عطا فرما سکتا ہے وہ ہمیں بھی بے حساب عجر و سواب سے نواز سکتا ہے تو آپ کو یہ مردبہ کیسے ملا عدب کی وجہ سے آج ہماری قوم میں عدب و احترام کم ہو گیا اولاد میں ماباب کا احترام نہیں چھوٹے بھائیوں میں بڑے بھائیوں کا عدب احترام نہیں بڑوں کی نظر میں چھوٹوں کے لیے کوئی شفقت نہیں اور مقتدیوں کے لیے اپنے امام کا کوئی عدب نہیں تو ہر طرف جہاں بھی دیکھیں شگند کو استاد کا عدب و احترام کا پاس نہیں ہے تو جہاں بھی دیکھیں بے عدبی بے عدبی بے عدبی وں ان کو ڈرامے کا نام دیتے ہیں اور ان کو جناب عدب کاری کا نام دیتے ہیں رونے والی آنکھیں مانگو رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام دے دنیا کے لیے تو بڑے لوگ روتے ہیں لیکن بڑا ہی مجھ رسول کی محبت میں نصیب ہو جاتا ہے جو مدینہ روتا تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رونے والی آنکھیں آتا فرمائے تو میں بات کر رہا تھا حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی آپ کی وفات کے بعد حضرت قاسم بن منبع رحمت اللہ تعالی نے آپ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو جواب دیا اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی اور اشارت فرما اے بشر تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوا میں نے ان سب کو بخش دیا تو بندہ محمد جب اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے جنازے میں اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ شرقائے جنازہ کو بخشش اور مغفرت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے